ملتان سمی جنوبی پنجاب بھر میں سرکاری آٹا نایاب آٹا سیل پوائنٹس پر خواتین اور بزرگ دھکے کھانے پر مجبور شہریوں اور عملے میں لڑائی جھگڑے اور ہاتھا پائی معمول بن گیا شہریوں کا انتظامیہ پر مند پسند افراد کو آٹا دینے کا الزام آٹا دینے کا الزام ہے ملتان سمی جنوبی پنجاب بھر میں سرکاری آٹا نایاب آٹا سیل پوائنٹ پر خواتین اور بزرگ دھکے کھانے پر مجھپور شہریوں اور عملے میں لڑائی جھگڑے اور ہاتھا پائی معمول شہریوں کا انتظامیہ پر منپسند افراد کو آٹا دینے کا عزام شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے آئی آپ کو سنواتے ہیں اسے ٹیکسیس لیے جاتے ہیں بجلی کے بلو میں سوئی گیس کے بلو میں واسا کے بلو میں اس کے ریلیفہ میں کیا مل رہا ہے عوام کو بھیکاری پناہ کر رکھ دیا آپ لوگوں نے آٹھ سور پہ دھیاری کا مزور ہوں صبح چھے بجے کا لائن میں لگو بھی تک آٹا نہیں ملا دو گھنٹے ہو گئے ہیں آٹا لینے آئے میں کبھی کہتے ہیں مان جو کبھی کہتے ہیں یہاں جو جو شہبارشی آتے ہیں ان کو دو دو کٹو دے دیتے ہیں ہمیں کھڑے ہیں لائن کھڑی ہے آگو پندے کھڑے تھی ہیں آگا چلانے رہے سے کام کی بجلسی یہ رمضان میں کیا کریں گے آٹے کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے آٹا ہے کہ ملنی رہا چوک شباز سے آئیں دہاڑی توڑ کے صبح کے یہاں کھڑے ہیں سر جی یہ بلیک میں مل رہا ہے یہ جو تاجرے بیٹھے ہیں یہاں پہ یہ ان کو پینسو سے بھی نہیں آٹا مل رہا اور جو آ جاتا ہے شفارشی آ جاتا ہے اسے آٹا مل جاتا ہے جو دوسرے بیچارے مزدور صبح کے کھڑے ہیں ان کو کچھ مل بھی نہیں رہا ان کو لائنوں میں لگا دیتے ہیں اگر اوپر جاتا ہے کوئی سٹرونگ والا لڈن میں منافع خوروں کی مصنوعی قلت سے سرکاری آٹا نیام دکاندہ سرکاری کوٹے کا آٹا مختلف ہوتلوں پر فروغ کرنے لگے ہوتلز پر آٹا لے جاتے رکشے کی پوٹے جروہی نے حاصل کر لی سارا دن خوار ہونے کے شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور آپ کو بتائیں لڈن میں منافع خوروں کی مصنوعی قلت سے سرکاری آٹا نیام ہو گیا دکاندہ سرکاری آٹے کے مختلف ہوتلوں پر فروغ کرنے لگے ہیں ہوتلز پر آٹا لے جاتے رکشے کی پوٹے جروہی نے حاصل کر لی ہے سارا دن خوار ہونے کے شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں مزید بات کریں گے بلال شاکر جویا سے مصور کی مبینہ غفلت اور انتظامیہ کی جانت سے ٹیک انڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے جندم پر دی جانے والے سرکاری سے تیار ہونے والا سرکاری آٹا جو ہے وہ دکاندار مختلف ہوتلوں پر فروغ کرنے لگے ہیں جس کے مصنوع کو غریب سرکار سرکاری آٹے کو تسک گیا ہے غریب عوام گنٹ و انتظار کے باوجود آٹے سے محروم رہنے لگی ہے روٹی سوٹی فادر گزارہ کرنے والے لوگوں کی گروہ میں اپس واقعوں کی نوبت آ چکی ہے لپن میں جگہ جگہ سرکاری آٹا جو ہے وہ بلیک میں فروغ کر رہا ہے دس کلو آٹے کی سرکاری قیمت جو ہے وہ چھے سو اٹھالیس رپے ہے جبکہ دکاندار ایک ہزار سکھ گیارہ سو رپے تک سیلی جو ہے وہ فروغ کر رہے ہیں اکثر دکاندار جو ہیں وہ آٹا پوچھے پر فوتین کو غالم گلوچ دیکھے جو ہے وہ آٹا پکے دے کر نکال دیتے ہیں لپان کے سرکاری آٹے کی حصول کے لیے گھنٹوں اور لنبی لائنوں میں لگے ہوئے شہریوں نے جن میں فوتین اور بزرگوں کی بڑی تعداد کامل ہے ان کو یہ کہہ کر جان چڑھا لی جاتی ہے کہ آٹا پتم ہو گیا ہے جس پر شہریوں نے شدید رت عمل کا اجہار کرتے ہوئے روح نیوز کے توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب موسیل وزا نکوی صاحب بہت شکریہ بلال ہمیں اپ ڈی ایپ ڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس صورتحال کا فوری نوٹس لیں اور ذمہ داران کے قلاب صرف تاروائی عمل میں لائی جائے جی بہت شکریہ بلال ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے پڑے آپ کو بتائیں سخیر سرور میں جالہ باری سے گندم کی فصل تباہ گندم کی تیار فصل تباہ ہونے سے کاشکاروں کو مالی نقصان کا سامنا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے علی موسیٰ رضا سے جی علی موسیٰ رضا آگاہ کچھے گا جی بلکل سخیر سرور کوہ سلیمان میں ہونے والی مفسسل مفسلہ دھار بارشوں اور یالہ باری کی وجہ سے گندم کی فصلوں کو شدید نقصان ہوا ہے گندم کی فصلیں جو ہزاروں اکر پر کھڑی تیار تھیں وہاں پر شدید یالہ باری کی وجہ سے وہ متاثر ہوئی ہیں تو یہاں پر جو کاشکار ہیں ان کو سخت پریشانی کا سامنے کیونکہ گندم کی فصلیں تیار ہی ہونے والی ہیں اور جو جیالہ باری اس کی وجہ سے ان کی فصلیں متاثر ہوئی ہیں میرے ساتھ کاشکار موجود ہیں چاہ چاہ کتنا نقصان تھے بارش کتنا تھے یہ سارے فصل سرگزارش ہے کہ رتو کا بارش جرے لے ہوئی ساڑے علاقے جیالہ باری بھی ہوئی ہے اور فصلیں ہوا کے جرے نیچے آگئے ہیں اور بہت نقصان ہوا ہے ہمارے فصلوں کو تباہی کے منزل تک پہنچی ہوئی ہیں اس کے باوجود ہماری جو فصلیں اس میں اخراجات وغیرہ بہت زیادہ ہوئے تھے ابھی لہذا ہمارے وہ اخراجات بھی پوری نہیں ہوتے ہم میربانی کریں گورنمنٹ کو استعداد کرتے کہ ہمارے رکواجات میں جو فصلیں نقصان ہوئے ہیں اس کے اضالہ کیا جائے ہمیں کم سے کم ہماری رکوے جو ہیں بہت متصر ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جیالہ باری اور بارشوں کے وجہ سے سب نیچے ہوا کے ذریعے زمین پر آکے لیٹ گئے ہیں مرائے میربانی کر کے امام کی ہماری مشکلات کو حل حکومت کرے اور ہمارے نقصان کا اضالہ کیتی بنجے بلکل یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فصلیں جو ہیں یہ ساری گری پڑی ہیں یہ شدید توفانی بارشوں یالہ باری کے وجہ سے متاثر ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری گندم کی فصلیں جو ہیں یہ ساری تباہ ہو گئی ہیں تو یہاں پر جو کاشتکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کی امداد کی جائے ابھی تک تو یہ گندم جو ہے انہوں نے فروغ تھی نہیں کی نہ تو یہ تیار ہوئی لیکن ابھی تک یہ صورتحال فائدے کے برے نقصان ہو جائے اس قدرتی آفت میں جو ان کی ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ بڑی مشکل سے فصلیں انہوں نے پیار کے تیار کی تھی ہیں علی مسارہ سے ہمیں امجیٹ کرے تھے بہت شکریہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کاغذات نام زردگی کا عمل مکمل سیکرورٹینی کا عمل جاری اس عمل سے مزید جانتے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے جنید انور سے جی جنید انور اگاہ کیجئے آج وقت پنجاب پنجاب سمبلی کے انتخابات کاغذات نام زردگی جمع کرانے کا عمل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ آج سے جو ہے سیکرورٹینی کا عمل شروع کیا گیا ہے مختلف آرود جو ہے ہر حلکے کے آرود کی جانب سے اپنے حلکے کے امید وران کو جو ہے وہ سیکرورٹینی کے عمل کے لئے بلائے گیا ہے اس وقت سے جو ہے وائس چیرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی جو سیکرورٹینی کا عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اسی طرح زین قریشی جو ہے ان کی سیکرورٹینی کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے زلی امیر جمان سلامی ڈاکٹر صفدر اقبال حاشمی کی سیکرورٹینی کا عمل مکمل ہو چکا ہے ڈیویجن انفرومیشن مسلم لیگ نون ساگ خوشید کانجو کی سیکرورٹینی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اسی طرح سید بابر شاہ جو ہے ان کو آج سیکرورٹینی کے لئے بلائے گیا ہے اس طرح دیگر جو امیدوران ہیں ان کو آج سیکرورٹینی کا عمل مکمل کرنے کے لئے بلائے گیا ہے آروز کی جانب سے جو ہے بلائے گا اور ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں خاص طور پر جو ان کے اساسے ہیں ان کے بارے میں خصوصی طور پر جو ہے وہ جانچ پرطال کی جا رہے ہیں یہ سیکروٹنی کا عمل جو ہے وہ شام چار روے تک جاری رہے گا اس کے بعد کل اگلے امید وران کو بلائے جائے گا تحریک اللہ بیک کے ذلہ یمیر جنہوں نے پی پی دوستو سترہ سے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ان کی سیکروٹنی کا عمل بھی جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے سبائی حلقہ دوستو گیارہ سے سبائی حلقہ دوستو تیز تک کے جو امید وران ہے اور ان کے آروز جو ہے وہ آج سیکروٹنی کا عمل جو ہے ان کے جانب سے شروع کیا گیا ہے جس کے اندر ان کے جو ساتھ سے سیکروٹنی کا عمل شروع کیا جائے بہت شکیہ جنہیں دنور آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بکر کے چاروں حلقوں میں کاغذات نامزد کی کی چانچ پرتال کا عمل شروع کر دیا گیا ہے حلقہ پی پی نواسی میں گیارہ امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کروا دی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام لوگ سے جی اسلام آگاہ کیجئے گا بکر میں بکر کے چاروں حلقوں میں کاغذات نامزد کی جمع کرانے والے امیدواروں کے کاغذات کی جان پرتال کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے بکر کی تحصیل قرور کورن میں حلقہ ایٹین نین میں ٹوٹل گیارہ امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کروا ہیں جن میں آپ امیر محمد خان پی ٹی ای کے امیدوار کا مقابلہ ازاد امیدوار عبد المجید خان خنان خیل سے جو ہے وہ وہ متوقع ہے اس کے ساتھ پی پی نینٹین منکیرہ میں پندرہ امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کروا ہیں جن میں پی ٹی ای کے امیدوار ملک غزنفر آباد چینہ کا ازاد امیدوار سعید اکبر خان نوانی کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ حلقہ پی پی نینٹی ون میں ٹوٹل بائیس امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کروا ہیں جن میں پی ٹی ای کے امیدوار عبد المجید خان شانی کا مقابلہ جو ہے وہ ازاد امیدوار رشید اکبر خان نوانی سے جو ہے وہ متوقع ہے اس کے ساتھ حلقہ نینٹی ٹوٹل میں سولہ امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کروا ہیں جن میں پی ٹی ای کے امیدوار عرفان اللہ خان نیازی کا احمد نواز خان نوانی کے درمیان جو ہے وہ مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے اس وقت جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کے فیسروں کے پاس کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کا جانچ پردال کا عمل جاری ہے جو کہ باعث طریق تک جانچ پردال کا عمل جاری رہے گا الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں اور جلسوں کا عمل جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے جو گرون لیور پر بھی جو ہے وہ امیدوار جا رہے ہیں اور اپنے حامیوں سے لوگوں کو منا رہے ہیں اور اپنے ساتھ شامل کرنے میں مصروف ہیں رات گئے تک بھی رشید اکبر خان نوانی نے ایک جلسے سے بھی خطاب کیا ورکر کرمنشن سے ان کا یہی بھی کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم آزاد ہیں حسیہ سے ہی الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے جبکہ پی ٹی آئی جو ہے ان کا جو جو ہے وہ بھی جو خروش کافی جو ہے وہ دیدنی ہے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر کاغذات نامزدگی جمع کروانے آئے تھے اور آپ جو ہے وہ جان پرتال کروانے کے امیدواروں کے ساتھ اسیم بلوچ بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ڈیرہ غازی خان میں پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین جاری زلی صدر پیپلز پارٹی شبلی شف خیز گوری کی رہائش کا پر اجلاس اجلاس میں ڈیویشن صدر میر آصف خان اور دیگر شریک اجلاس میں سابق وزیرالہ پنجاب اور اہنما پیپلز پارٹی سرداد دوست محمد خان خوصہ بھی شریک اسی پر مسیح تفصیلات جان لیتے ہیں آشر اشفاق سے جب الکل انتخابات کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں بھی برپور تیاریوں کا جو سسلہ ہے وہ جاری ہے اور خصوص طور کے اوپر ڈیرہ غازی خان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زلی صدر کی زیر قیادت ایک اہم اجلاس منقض ہوا اور اس اجلاس میں جتنے بھی کینڈیٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں اجلاس میں کیا لاحی عمل تھا کیا اجندہ تھا بات کرتے ہیں زلی صدر صاحب سے صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج کے اجلاس کی حوالے سے میٹنگ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم نے یہ اپنے زلے کی تنظیموں کا تمام تحصیلوں کے عدداران کا جس میں تحصیل تونسر شریف تحصیل کورٹ چھوٹا تحصیل ٹرائبل ایریا کے لوگ بھی تھی اور چند امید واران بھی تھے کچھ ابھی نہیں آسکے ہم صرف یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ پیپلز پارٹی الیکشن لڑنے میں بہت سنجیدہ ہے تینک یو الیکشن جو ہے اس کی بھرپور طریقے سے مہم جو ہے وہ جاری ہے سابق وزیر اعلی پنجاب سردار دوست محمد خان خوصہ بھی اس میں شریک ہے سر کیا کہنا چاہیں گے آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے جی ہے ہمارے ڈیویزن کے صدر میر عاصف خان تشریف لائے ڈی جی خان زلائی صدر جناب شبلی شبخیص خان غوری صاحب نے آج یہ زلائی عدداران کی اور امید واران کی جو ہے ایک میٹنگ جو ہے وہ کنوین کی تھی اس میں تمام عدداران نے اور ہمارے پارٹی کے جو مائدین ہیں انہوں نے اپنی بڑی مصبت اور بہترین تجاویز جو ہیں پیش کی ہیں اور تمام عدداران نے اور ہمارے دین نے پارٹی کے درحق ماشاءاللہ بہترین تجاویز جو ہیں وہ پیش کی ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نمائی کردار ادا کرے گی بلکل الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نمائی کردار ادا کرے گی ڈیوینل صدر میر آستی اور دیگر بھی یہاں پر اس اجلاح نمائی کردار ادا کرے گی بہت شکریہ آشار شفاق آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بات کریں گے جشن بہارہ کی حوالے سے شہر ملتان میں جشن بہارہ کا میلہ سچ گیا دوسرے روز قلعہ کوہنا کاسم باک میں شہریوں کی بڑی تعداد موسم بہار میں کھلتے پھولوں سے راحت حاصل کرنے لگے دیدہ زیب رنگوں میں کھلے پھولوں شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وصیم شہزاد سے جی وصیم شہزاد اگاہ کیجئے گا بلکل شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو جشن بہارہ میں جیسے موسم بہار میں نوی سنائی ہے تو پھول بھی کھل اٹھے ہو رہنے دیکھنے کے لیے شہری دور دراز سے جو ہے وہ کلہ کونہ کاسم باگ پر پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سٹالز لگائے گئے ہیں جس میں ملتانی ثقافت ملتانی رنگ جو ہیں وہ نمائع کیے گئے ہیں جو کہ شہریوں کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ بن رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھی ہاں پر کچھ شہری بھی موجود ہیں میڈم آئی جو سٹالز آپ نے لگائے ہیں اس میں ملتانی ثقافت دیکھ رہا ہوں ملتانی رنگ دیکھ رہا ہوں جی اسلام علیکم دیکھیں جی ثقافت یا کلچر کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو کلچر ہماری مٹی سے وابستہ ہوتی ہے اس کی جڑیں اس کی روٹس ہماری زمین کے ساتھ وابستہ ہیں کسی بھی تہذیب کو کسی ٹریڈیشن کو کلچر جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے تو ہم نے ٹیفٹا کا سٹال ہے جہاں پر آپ لوگ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں ٹیفٹا کے اندر ملتان کے دو بڑے ادارے ہیں ایک ہمارا فی میل کا ٹیکنالوجی کالج ہے جہاں پر ہم بچوں کو سکل سکھاتے ہیں اور دوسرا بڑا ادارہ ہمارا بلو پوٹری کا ادارہ ہے بلو پوٹری آپ کو پتا ہے ملتان کی ثقافت کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے اور جو ہم اپنی سٹوڈنٹس کو چیزیں سکھاتے ہیں اس میں امرائیڈری ہے اس میں امرائیڈری کے ساتھ ہینڈ اور مشین امرائیڈری آ جاتی ہے سٹیچنگ ہے ٹیل رنگ ہے اس ٹیل رنگ کے ساتھ فیبرک ٹیکسٹائل پرنٹنگ کا کام ہم سکھاتے ہیں پرنٹنگ کا کام سکھاتے ہیں یہاں پر چیزیں رکھی گئی ہیں وہ کیا ہیں اور یہاں پر کیا اگر کوئی خریدنا چاہے تو ان کے لیے بھی یہ چیزیں دستیاد ہیں اور مجھے یہ بتائی گئے کس طریقے سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ڈیکور کیا ہے بنایا ہے ثقافت کو نہیں سیل کے لیے تو ہم نے نہیں رکھا ہم تو صرف اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سیشن کے اینڈ پر ہم اپنے ادارے میں اس کی ایگزیبیشن لگاتے ہیں وہاں پر ہم سیل کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے اب یہ ویلوٹ سٹچ ایک کامن سٹچ ہے اس سٹچ کو استعمال کرتے ہوئے ہماری طالبات نے یہ ڈاکٹر قدیر خان کی پکچر بنائی ہے اسی طرح سے وہ جو پیچھے پینٹنگ رکھی بھی ہے اس میں شارکنے عالم کا مزار جو ہے اس کی پکچر بنائی گئی ہے اور یہ ہجاب پنوں سے بنائی گئی ہے اس میں دیکھیں کم از کم کوئی دس کلرز ہوں گے اور ہر پن آپ کو پتہ ہے ہجاب پن کتنے چھوٹے سائز میں ہوتی ہے ایک ایک پن کو ڈائی کر کے بچوں نے وہ بنائی ہے باقی یہ دیکھیں یہ شیشہ ہے اس کے ساتھ یہ بینگلز کے لیے ایک باسکٹ بنائی گئی ہے کریشیہ کا کام ہے نیٹنگ میں یہ اون کا کام ہے جس میں اون سے بچوں نے شال بنائی ہے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر دیکھی جا رہی ہیں اور میں بات کرتا چلوں اگر ملتانی ثقافت کی ملتانی رنگوں کی تو وہ بھی یہاں پر نمائی نظر آ رہے ہیں کچھ سٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارے ساتھ کتنا ضروری ہوتا ہے آپ لوگ یہاں پر پہنچے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے خوشی ہے آپ کی باہر کے پھول کی یہ چیزیں ہونی چاہیے اس سے ہماری ثقافت کا پتہ چلتا ہے جس طرح پر ہار آتی ہے تو اچھا لگتا ہے کہ رنگ پر رنگی چیزوں کو دیکھنا پھولوں کو دیکھنا اور رہی بات اس ہونر کی تو میرے خیال سے ہر لڑکی کو یہ ہونر سیکھنا چاہیے جو کہ اس کے فیوچر میں بہت کام آتا ہے فیوچر کے انگر جو ہے وہ کام آ سکتا ہے میڈم آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ مختلف قسم کے میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیکور کی گئی ہیں جی ہمارے ادارے میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے الگ الگ طرح کی سکلز کیا جاتی ہیں اور یہ ہر لڑکی کے لئے فائدہ دیتا ہے اور اگر وہ یعنی زیادہ اگر اسے لگن سے کرے تو اس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے زیادہ لگن سے کی جائے تو کام زیادہ فائدہ مند جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ ملتانی ثقافت جو ہے اس کے رنگ جو ہے وہ نمائع کیے گئے ہیں جس میں ملتانی مٹی کے ساتھ ساتھ ملتانی کلچر جو ہے اس کو بھی یہاں پر جو ہے وہ مکمل جگہ جو ہے وہ دی گئی ہے اور اس کے اندر اسلامی کلیگرافی جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے جس میں بہترین انداز کے ساتھ جو ہے وہ قرآنی آیات اور اسلامی کلیگرافی جو ہے وہ کی گئی ہے جو کہ شہر ملتان کی پہچان بھی ہے اور اگر جشن بہارہ کی میں اورال بات کرتا چلوں تو جشن بہارہ کے اندر جو پودے لگائے گئے ہیں وہ شہری جو ہے وہ ان پودوں کو اپنے گھروں میں جو ہے وہ توفتن بھی دیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان پودوں کے بیج جو ہے وہ شہریوں کو فرام کیے جا رہے ہیں جو ہے گھروں کے اندر جو ہے وہ لگا سکے ان پودوں کو اس پر بات کرنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر اور لوگ موجود ہوں گے ان کی طرف یہ کچھ بیج ہیں ایسے جو استعمال کر کے جو ہے وہ کام کیے جاتے ہیں وصیم شہزاد آپ کا بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ڈی پی اور محمد عباس کی بہاولپور پریس کلاب آمند روحی سے گفتگو میں کہا بہاولپور میں بڑھتی ہوئی ڈکیٹیوں کی وارداتوں کا احساس ہے کم وسائل کی باوجود ایک ماہ میں پانچ بڑے ڈکیٹ گروہ پکڑے گئے ہیں مزید ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں محمود زہیر سے اجی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈسٹرک پولیس افیسر بہاولپور جو کہ پریس کلاب بہاولپور میں آئے آپ کیا واقعی کان اور آنکھ محسوس کیے آپ نے بہاولپور کے صافی آپ کے لئے ہیں سر بالکل میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنی ٹیم کا حصہ نظر آئے ہیں ان کی محبت ان کا رسپانس دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی ہے میں ان کا تیہ دل سے مشکور بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور وہ تو میری آنکھ اور کان کا کام کر رہے ہیں آنکھ اور کان ہے تو مجھے پوچھنے کی اجازت دیں کیا وجہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر زلہ بہاولپور میں متعدد ڈکیٹی ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر تو کیا ہم لوگ بے اثر ہو گئے ہیں کانون اتنا متحرک نہیں رہے گیا نہیں سیر کانون بھی متحرک ہے واردات ہونا بات نہیں ہے اس کو ٹریس نہ ہونا مشکل ہوتا ہے تو اب انشاءاللہ جو بھی ہوتی ہے اس کو ٹریس کر رہے ہیں یا اکنومک پریشرز ہیں لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے لانڈ آرڈر کی ایشو بن رہے ہیں عبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے پولیس کی نفری کام میں لوگوں کے معاشی مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں لیکن جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ٹریس ہو رہا ہے اور نہ تو اس کا فگر پچھلے سالوں سے بڑھا ہے اور باقی یہ ہے کہ ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لے جا رہی ہیں ریکاوریز بھی ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گے کتنے گینگ پچھلے ماہ میں آپ لوگوں نے ٹریس کی ہیں جو ٹکیتیوں میں خاص طور پر سنیچنگ میں ٹکیتیوں میں ملوث تھے منشاعت کہ مجھے نہیں چاہیے ڈیٹا مجھے ٹکیتیوں کے حوالے سے تقریبا ہم نے پانچ گینگ اس میں کر چکے ہیں ایک چنی گوٹ سے ہماری ساڑھے چار کروڑ کی ٹکیتی ہوئی تھی پورا ٹرولر جو تھا روئی کا اس کو ایک ٹرالی ٹریکٹر وید رائس تھی اس کا گینگ تھا اس کو ہم نے پکڑایا عوام کے لئے ہم مترک نہیں اور قانون اپنے کام نہیں کر رہا ہے اس حوالے سے آپ ڈیٹیلز بہت چکیہ محمود زہیر آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے دیرہ غزی خان میں ڈسٹرک ایمجنسی بورٹ کا اچلاس ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد حسین چاندیا نے اچلاس کی صدارت کی ڈی ای اور ریسکیو احمد کمار ڈی ایس پی ٹرافک شاہد ندیم کشکوری کی شرکت اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر محمد حسین چاندیا کا کہنا تھا کہ ہنگامی صورتحال سے نمتنے کے لئے تمام ایک میں تیار رہے ایمجنسی پلان کو وقت کے تقاضوں کے مطابق تشکیل دیا جائے میانوالی میں ہیلتھ ویگ منانے کی تیاریاں مکمل ہیلتھ ویگ بیس مارچ سے بائیس مارچ تک جاری رہے گا ڈیسٹرک فوکل پرسن ڈی اے چو ڈاکٹر رفیق خان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جانتی ہی ستر مجال سے جی بلکل پنجاب بھر کے شہریوں کی طرح میانوالی کے شہریوں کے لئے بھی صحت کے حوالے سے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے میانوالی میں ہیلتھ ویگ منایا جا رہا ہے اور اس میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیسٹرک فوکل پرسن ڈیسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رفیق خان نیاج صاحب آپ سے اس بار سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ہیلتھ ویگ میں کیا ہونے جا رہا ہے کہاں کہاں پہ یہ منایا جائے گا کتنے کانٹر ہوں گے صاحب اسلام علیکم اصل میں یہ انٹیگریٹڈ سکریننگ کیمپ ہے جس کو ہم نے عام زبان میں ہیلتھ کیمپ کا نام دیا گیا ہے اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سید موسیر رضا نکوی صاحب اور محکمہ صحت کے ہمارے سیکٹری صاحب اور منسٹر صاحب کی انیشیئیٹیو ہے جس میں ہم نے تمام جو اپنے کلائنٹس ہیں ان کو سکرین کرنا ہے اصل میں ہوتا ہے یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتے ہیں جو ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہیں تو یہ اس سلسلے کے اکڑی ہے کہ جو بھی بندے ہسپٹل میں آئیں گے کلائنٹ آئیں گے ان کا ہم سکریننگ کریں گے اس کا بی پی پالس ٹمپریچر اور باقی سارے ٹیسٹ کریں گے کہ کسی کو شوگر یا کسی کو ہیپٹیٹسی ایچ آئی وی یا اس قسم جو بھی تمام ٹیسٹ ہیں وہ سارے ہوں گے اور سکریننگ مکمل باڈی کی سکریننگ ہوگی اور اس میں سے کئی بندوں کو ایسا پتہ چل جائے گا جو نارملی اپنے آپ کو نارمل سمجھ رہے ہوں گے لیکن ایکچوالی انڈر گراؤنڈ ان میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی اور ایک بی اے یو اے ابا خیل یعنی ٹوٹل آٹھ سنٹر دے یہ کیمپ لگیں گے اور سکریننگ ہوگی اور اس کو پوری ایک مایکرو پلین بنا لیا گیا ہے سپروائزری پلین بھی بنا لیا گیا ہے جس کو ہم سپروائز کریں گے اور ایون کے ہمارے پروینشل لیول سے بھی ہماری ٹیم آئے گی جو اس کیمپ کو مونیٹر کرے گی جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈسٹرک بھر میں آٹھ جو ہے یہ کیپ لگائے جائیں گے اور یہاں پہ لوگوں کی سکریننگ ہوگی جو لوگ خود کو صحت مان سمجھتی ہیں خدا نکال بہت شکریہ ترمجاز آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے پڑے آپ کو بتائیں جامعہ سکریننگ ملتان کا سولما کونوکیشن گورڈ میڈل لینے والوں میں سب انسپیکٹر حماد علی بھی شاویل ملتان میں گورڈ میڈلیسٹ حماد علی دوہزار اٹھارہ میں پولس کا حصہ بنے ایڈیشنل آئی جی مقصود الحسن کی حماد علی سے ملاقات تعلیمی میڈان سے گورڈ میڈلیسٹ ہونے پر ایڈیشنل آئی جی کا خوشی کا اظہار نحیمیا خان میں گورنمنٹ پارلس کینجری سکور میں تقریبے تقسیم انعماد تحصیل زلی اور امپلیکس کے اوپوزیشن ہالڈرز ٹیموں اور کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے جارے ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں آمیر بھٹی سے ریمیر خان کے پائلٹ سکینڈری سکول میں اس وقت تقریبے تقسیم انعماد جاری ہے جس کے مہمانے خاصل سے ڈیو سکینڈری ملک محمد آمیر ہے ان سے جانتے ہیں سر بدائے گا کہ یہ کس طرح کی تقریب ہے جس میں جو بچوں کو انعماد دیا جارے ہیں ان کے حوصلہ افضائی بھی کی جاری ہے اور جو کھیلوں کے مقابلے ہوئے تھے اس میں آپ نے ٹیلنٹ کس طرح کا دیکھا یہ ہمارا ایک منظم پروگرام ہوتا ہے بورڈ آف انٹرمیڈریٹ اینڈ سکینڈی ایڈوکیشن ایک شیڈول دیتا ہے جس میں سب سے پہلے مرکز لیول پہ پھر تیسی لیول پہ اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈسٹک لیول پہ یہ کمپیٹیشنز ہوتے ہیں اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو سپورٹس ایکٹیویٹیز میں انوالف کریں اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلے ہے کہ سعود پنجاب علمپکس میں ہمارے ان بچوں نے اچھی کرکردگی کا مظاہرہ کیا اور والی بال ہاکی کے ساتھ ساتھ فوٹبال ہم نے جو ہے وہ ون کیا ہوئی ہے یعنی کہ الیون ڈسٹک میں ہماری ٹیم جو ہے وہ نمبروان ہے تو آج ہم نے بچوں کو یہی کہا کہ آپ شام کے اوقات میں کم از کم اثر سے لے کر مغرب تک کھیلوں کے میدان میں رہیں وہاں پر ایکٹیویٹیز کوئی بھی گیم اس میں حصہ لیں تاکہ وہ ایک مسپس سرگرمی میں شامل ہو کر اپنے آپ کو نہ صرف صحت مند کریں بلکہ اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ دیفنیلڈی ان کی تعلیم پر ہوگا آسانڈ باڈی ہے ساؤنڈ مائنڈ کے فلسفے کے تحت یہ سپورٹس ایکٹیویٹیز جس کو ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں شامل کرتے ہیں یہ کنڈکٹ کرائی جاتی ہیں اور آج ہم نے ان بچوں کو انعامات سے نواز ہے جنہوں نے انہی سپورٹس میں اچھی کار کردیگی کا مظہرہ کیا جو ٹیمیں ہیں جو کھلاری ہیں ان کو انعامات تقسیم کیجئے ہیں ان کی حوصلہ بھی کیجئے ہیں اس کے ساتھ ایک وین ہے اس کا بظہر کیا جا رہا ہے کہ کھیلوں کی میدان آباد کرنے تاکہ بچے پڑھیں بہت شکریہ آمی بھٹی آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لئے بہاول پور سے خبر دیں گے آپ کو احمد پور بار اسوسیشن کی تقریب حلف برداری وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب کی شکر وائس چانسلر نے تقریب سے خطاب بھی کیا تقریب میں بار اسوسیشن کے عدداران مقلہ کی بڑی تعداد موجود بہاول پور میں احمد پور بار اسوسیشن کی تقریب حلف برداری جاری ہے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اثر محبوب کی شرکت وائس چانسلر نے تقریب سے خطاب بھی کیا بولیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پی ایسل سیزن ایٹ کا آج فائنل اٹاکرا بہاورپور میں طالبات بھی ملتان سلطانس کی جیت کے لیے پرازم خواتین شائع کی ملتان سلطانس کی جیت کے لیے پرجوش ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں تاہی جویا سے بلکل جی پی ایسل کا بڑا مارکہ سجنے کو ہے ملتان سلطانس اور لاہور کلندرز کے درمیان فائنل جو ہے آج شام کو کھیلا جائے گا اس حوالے سے بہاولپور بھی اپنا حصہ ڈالے گا اور بہاولپور کی جو گرز شائع کین ہے وہ بھی اس حوالے سے بڑی ایکسائٹڈ دکھائی دے رہی ہیں میں اس وقت گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج میں ٹیکنالوجی کالج میں موجود ہوں اور جو گرز طالبات ہیں ان کی کیا ایسا ایکسائٹمنٹ ہے کس کھلاڑی کو سپورٹ کر رہی ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہتی ہیں کس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور کون سا کھلاڑی ہے اس کو آپ فوکس کریں گے کہ وہ آج کا میچ اتوائے گا میں بس یہی کہنا کہ چاہتی ہوں کہ ملتان سلطان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ہم ایک پسمانتہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس ہی ہمارے ٹیم آگے جا رہی ہے ہمیں ملتان سلطان کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے رزوان بہت اچھا کہہ رہے ہیں ہمیں رزوان کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے اور پاکستان میں ایسے میچز ہونے چاہیے تاکہ ہمارے پاکستان کا آگے ہمارے پاکستان کو آگے لے کر جایا جا سکے آگے لے کر جا جایا کون سا کھلاڑی فوکس کر رہی ہیں آپ اور مشورہ کیا دے گی پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے پہلے بولنگ کرنی چاہیے میں رزوان کے اس میں ہوں حق میں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ پہلے وہ بیٹنگ کرے اور وہ بہت اچھا تھے بہت اچھا کھیلتا ہے اور حوپس ہو کہ وہ جیتے وہ فائنل میں چلا گیا ہے ہم لوگ تو دلی خوشی ہے کہ ملتان سلطان جو ہے وہ فائنل میں گیا ہے وہ کھیلے اور جیت کروے بلکل جی دلی خوشی ہے کھیلیں اور فائنل بھی جیتے ہیں اور بھی گلز موجود انصر جانتے ہیں بیٹا آپ کیا مشورہ ہوگا ٹیم کو ملتان سلطان کی ٹیم کو بہاولپور سے بہت زیادہ ان کو فاکس کرنا چاہیے اپنے گیم پہ اور ان کو فائنل میں آ چکے تو اور بھی محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ فائنل جیت سکے اور ہمارے بہاولپور کا بھی نام روشن اور ملتان کا بھی نام روشن بیاست تھی اور ایک بہت بڑا یہاں پہ ایریا اس کا کورڈ تھا اور بہاولپور کو بھی ریپریزنٹیشن ملنی چاہیے پی ایسل کی ٹیم ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملتان سلطان کی بہت شکریہ تاہی جوہیہ آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے